بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس وقت ہم بڑی تاریخی جگہ پہ ہیں اور یہ ہائفہ سٹی ہے ادھر ہم آئے ہیں اور یہ ما شاء اللہ میں آپ کو بڑی تاریخی جگہ دکھاؤں گا اور اندر ہم جاتے ہیں حضرت علیہ السلام کی کیفز پہ اور وہاں پہ آپ کو میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا حضرت علیہ السلام کے بارے میں اور جو اسرائیلی روایات ان سے منسلک ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتو کریں گے اسی بہانے ہمارے مسلمانوں کو جو ہے نالج بھی ملے گی کہ حضرت علیہ السلام کون تھے اور کس جگہ ان کا نزول ہوا اور کہاں بیست ہوئی اور ان کے بارے میں جو روایات قائم ہیں وہ روایات کیا ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو بھئی آج صبح سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور آج ہم نے بڑی اسٹوریکل جگہوں پہ وزیٹ کیا ابھی ہم اتین کے مدان سے آ رہے ہیں جہاں سلاو دن ایو بی نے کوئی سیڈرز کو شکست دی دی اسی طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری اس طرف یہ سی آف گیللی ہے باہر تیبریہ نہر تیبریہ یہاں پہ یاجوج اور ماجود جو ہے وہ قیامت کی نشانی میں سے آ کے اس پانی کو پیئیں گے تو بہت اچھا وزیٹ رہا اور ہم ہائفہ بھی گئے ہائفہ کی بھی ساری زیادتے کی اس وقت ہم جا رہے ہیں یہ چرچ ہے اور اس چرچ میں حضرت علیہ السلام کی کیوز ہیں اور وہ کیوز میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا جہاں حضرت علیہ السلام نے کچھ عرصہ جو ہے وہ قیام کیا تھا تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی سامنے بیچ ہے ہائفہ بیچ ستہ مریم چرچ ستہ مریم چرچ ستہ مریم چرچ ستہ مریم چرچ ستہ یعنی حضرت مریم کو ستہ مری کہتے ہیں ان کا یہ چرچ ہے اس میں حضرت علیہ السلام کی کیوز ہے اگرچہ یہ چرچ ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ حضرت علیہ السلام جو ہے ان کی وہ رہا کرتے تھے تو یہاں پہ چرچ بنا دیا گیا ہے ستہ جو ہے ستہ مریم چاک شکریہ کنیب ستہ مریم چاک شکریہ موسیقی 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 اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے بھی آسمانوں پہ ہوئی تھی اور باقی ساری چیزیں روایات ہیں اسرائیلی روایات زیادہ ہیں لیکن یہ تو حقیقی بات ہے کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی بھیجا یہ کس قوم کی طرف آئے تھے تو اسپیشلی کوئی قوم نہیں تھی وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ بودھ پرستی کرنا شروع ہو گئے تھے تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا تو یہ بھئی یہ چرچ ہے یہ حضرت علیہ السلام کی آجے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات کے سامنے قرآن کے آیت پڑھ کے سنائی تھی عددون عبالا و تذرون احسن الخالقین تو حضرت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ بھال بودھ کو کیوں پکار رہے ہو اور اللہ کو کیوں چھوڑ دیا تو اس حوالے سے پھر ان کے اندر جو ہے وہ جو یہودی تھے ان کے اندر دو گروب بن چکے تھے اور ایک گروب جو ہے ان کا کیپٹل تھا یورو شرم یہودہ اور ایک تھا جن کا کیپٹل انہوں نے سامریہ یا اسرائیل کو بنایا اچھا اس کے بعد حضرت علیہ السلام جو ہے وہ اس حوالے سے کہ بھئی جب انہوں نے چیلنج کیا ان کے معبودان باطلہ کو تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ہم تم سے تمہیں ماریں گے یا لڑیں گے تمہیں چیلنج کریں گے تو انہوں نے کہا چلو فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنی قربانی پیش کی جیسے حابیل اور قابیل کے درمیان جب تنازہ ہوا تھا تو دونوں نے قربانی پیش کی تھی اور اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا تھا اور اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کا یہ ہوتا تھا کہ ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام نے قربانی پیش کی انہوں نے بھی کی اور وہ بال کو پکار رہے تھے حضرت علیہ السلام جو ہے اللہ کو پکارا آگ آئی اور اس نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا تو اس کے بعد انہیں نے حضرت علیہ السلام پر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں اچھا یہ تورا کے اندر انجیل کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے اور اس طریقے سے پھر وہ ایک گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا ان کو لے کر آسمانوں پر پہنچ گیا اور یہ چرچ ہے جیسے اس چرچ کے اوپر ایک وینڈو سی بنیوی ہے تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ یہاں سے گئے تھے تو باقی یہ جو صحیح اسلامی اس پہ ہے کہ اکثر اسرائیلی لوایات ہیں باقی جتاں قرآن میں ہیں اتنا ہی ٹھیک ہے بس یہ ضرور حقیقت ہے کہ حضرت علیہ السلام یہاں پہ رہے تھے اور یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی ایک ادھار کے اندر تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علیہ السلام کا جو ہے آپ کہلیں کیبز اور حضرت علیہ السلام اجتاؤ نیرے کا جد د serv lassen می کیا د pues ہتыл ان اللہ آپ کی مطلب ہے مہم بند ہم400ے حضرت علیہ السلام بھر اتی 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 بہ detail میرے اس میں ہے ابدالواحاab س میں اس پہ groans ایک گنام اس لی کے ل состояниے در باوری توجئے ہیں اس کا veio در باوری تولیری توجئے ہیں یہ پاکستان آجائے۔ یہ پاکستان آجائے۔ یہ ہماری کنی طور پر ایتلام ہمارے ہیں۔ تو، آپ کو فرمائلہ پر ایتلی؟ یہ چاہتر ہیں؟ یہ ہمارے ہمارے کے درہ رہے ہیں۔ اور یہ کمینات پر، اس کا جانب سکتا ہے برزیل، بڑھرگسکر، بڑھرد، 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 تو آپ کو پرمائنے پر ایتلی کیا؟ نہیں، ہمارے ہی، مجدد دن رہا ہے ، اس کی کوئی شکر کیوز ، خاصات راحتنا معرفی شب سے میکا ہے مجھے ڈیسین ڈیسی میکن جب آپ کیا کے لئے غیر ڈیسی کیسے اگر آپ شہر کوئی ایسید ہم ہے اگر آپ کو مidedی آپ کا شتر ہوگیا ہے اگر آپ کو اتخاطر ہمی مجھے اگرہ ایسلان میں اجرہ ایسلانہ اگرہ امی مطلب مجھے مجھے ایک ہوتا ہے کوئی مجھے کیونک ہے مجھے ہمانے مجھے ہمانے ہمانے منا رہے ہو یہ کیا نام ہے تو ہرکتی ہے شفکر بھی ماشاءاللہ رو کرو کیمرا لے کہہ دکھاؤں مجھے ہی لگتا ہے یہ لینا پڑے گا سارے کہتے ہو کیمرا لو کیمرا لو تو کوئی لاکھوں لوگ ہو یار کوئی حدیع کر دو یہ ہی لے لیں کہ اسے باب سیو جانتے ہیں مجھے ہی لگتا ہے یہ میجیٹیرین سی ہے یہ ہائیفہ سیٹی ہے اور یہ ہم اس کا پہاڑ پہ ہیں جہاں پہ حضرت علیاس علیہ السلام جو ہے حضرت علیاس علیہ السلام نے جہاں پہ پناہ لی تھی وہ سامنے ماشاءاللہ بارش بھی رک گئی ہے مجھے ہوتارم مجھے کیا کہ میں براق baj ہے کیونکا ہے پچھیکے ہیں اور ہمیں ہمیں آپ کچھے جب کو ساتھ ایک لازم جایتا ہے ایسا جایتا ہے جا آپ ہمیں جایتا ہے ہم ساتھ آتے ہیں جایتا ہے جایتا ہے یہ ہمیں یہ ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیوٹیفوری نظر یہ ہی مجدا میں ڈرم یہ میں ہّ عوضہ اچھا بھائی ماشاءاللہ میں یہ حضرت علیہ السلام کی جو کیوز تھی ان کی یہ پوری ویڈیو بنائی ہے اور سامنے نیچے میں نے ابھی آپ کو ایک چرچ دکھایا ہے تو وہ چرچ بھی وہ جہاں پہ حضرت علیہ السلام اکثر وہاں بیٹھا کرتے تھے اور سمندر کا نظارہ کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے تو وہ جگہ بھی دکھائی آپ کو میں نے تو انشاءاللہ ابھی ہم چلیں گے واپس موسیقا موسیقا